اس قرصورت مبارک موقع کے اوپر دل کی اتھا گہرائیوں سے حدیعہ تبریق پیش کرتا ہوں اور میں بسطح جو نیاز انتہائی عدب اور انکسار کے ساتھ اپنے مرشد گرامی اپنے آقا نمت حضور سیدی مرشدی حضرت قبلہ پیر محمد عمید الحسنات شاہ صاحب سجادہ رشین آستانہ علیہ بھیرہ شریف آپ کے خطمت میں ترخواست گزار ہوں کہ آپ اپنے موائدے حسنا سے ہمیں نواز ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحل العقدة من لسانی یفقہ قولی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہن نبی القریم ونحنو علی ذالکہ لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین حاضرین و سامین عزیز بچوں میری باہیا بہنوں میری افتما بیٹیوں آپ کا یہ خادم آپ سے پیار کرنے والا آپ کی خیر خواہی جانے والا آپ کی خدمت میں سلام محبت و عقیدت پیش کرتا ہے مجھے آج اس مسجد میں کوئی تیسری بار حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے سب سے پہلے جب یہاں پرانی مسجد تھی میں اس وقت حاضر ہوا تھا پھر جب یہاں اس مسجد کا سنگیب بنیاد رکھا گیا میں اس وقت حاضر ہوا آج یہ آدھی مکمل ہوئی ہے اس قابل ہوئی ہے کہ یہاں لوگ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں اپنی جبینوں کو سجدوں سے عباد رکھیں تو آج پھر مجھے یہاں حاضر ہونے کا شرف ملا ہے اور میں امید کرتا ہوں ایک بار پھر ملے گا جب یہ ساری مسجد مکمل ہو جائے گی اس کے ہر تزین و آرائش مکمل ہو جائے گی تو انشاءاللہ میرا رب مجھے پھر توفیق دے گا کہ میں اس کے گھر کی حاضری دوں اور اپنے دوستوں سے ملاقات کروں بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ اپنی اس بستی میں اپنے رب کے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں یہ کوئی چھوٹا سے عزاز نہیں ہے مسلمان دنیا زندگی میں جہاں بھی جاتے ہیں سب سے پہلے اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں پیچھے اپنے گھر بناتے ہیں اب مدینہ پاک میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو مدینہ میں عجرت کے بعد سب سے پہلا کا جو آپ نے کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے وہاں مسجد نبی کی بنیاد رکھی تو یہ مسجدوں کا قیام مسلمان جہاں بھی جا کر بستا ہے وہ وہاں جا کر پہلے اللہ کے گھر کی بنیاد رکھتا ہے پھر اپنے بارے میں وہ سوچتا ہے میں یہ واقعہ کئی دوستوں کو سنا چکا ہوں کئی بار اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ یہ سوٹ افریقہ ایک ملک ہے اور بڑا خوبصورت ملک ہے اس ملک میں ایک اس کا شہر جس کا نام کیپ ٹاؤن ہے اس میں جب میں گیا تو میرے دوست مجھے مختلف وہاں کی چیزیں دکھانے کے لیے لے گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ آئیں آپ کو ایک پرانی مسجد دکھاتے ہیں جس میں دو قبلے ہیں میں حران ہوا دو قبلے تو مدینہ پاک میں ہیں مسجد قبلہ تین ہے حضور پہلے اپنا بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے سرکار کا دل چاہا کہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو گھر بنایا اللہ کا میں ادھر چہرہ کر کے نماز پڑھوں تو وہاں پھر حکم آیا کہ آپ اپنا چہرہ موڑ لیں تو آپ نے اس طرف سے موڑ کے کعبہ شریف کی طرف کیا تو اس مسجد کو مسجد قبلہ تین کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہاں بھی ایک مسجد ہے جس میں دو قبلے ہیں مجھے تجب ہوا میں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں جیہاں میں گیا تو میں نے پوچھا ان دو قبلوں کی وجہ کیا ہے تو وہ کہنے لگے جی وجہ یہ ہے کہ ملائشیا کے مسلمان جب انگریزوں نے ملائشیا پہ قبضہ کیا تو وہاں کے مسلمانوں کو وہاں سے وہ قیدی بنا کے اس ملک میں لے آئے اور پھر انہوں نے اس ملک کی ترقی کا جو کام تھا سڑکیں تھی بلند و بالائے مارتے تھی دیگر اور معاملات تھے وہ ان سے وہ پورا کرواتے اور سارا دن ان سے جان کچھ قسم کی وہ محنت کرواتے اور وہی مسلمان ملائشیا کے ملائک وہ جب شام ہوتی نا تو وہ ان کی زنجیریں کھول دیتے تو وہ ایک قریب پہاڑی کی اوپر جاتے وہاں جا کر وضو کرتے اور سارے دن کی جو نمازیں تھی نا پانچ نمازیں وہ وضو کر کے جماعت کے ساتھ وہاں پڑھتے وہاں نماز پڑھنے کے بعد پھر نیچے اپنے کیمپ میں آتے کھانا پینا ہوتا تو وہ کرتے یہ ان کی زندگی کا معمول تھا اب کچھ دنوں کے بعد ولندیزیوں نے اس ملک کی اوپر حملہ کر دیا اور وہ فوج لے کے وہاں پہنچ گئے ابو انگریزوں نے مسلمان ملائن سے کہا کہ تم ہمارے غلام ہو تو ہماری جنگ لڑو انہوں نے کہا ہمیں کیا فرق پڑتے ہیں آج آپ کے غلام ہیں کل اگر ولندیزی جیت جائیں گے تو ہم ان کے غلام بن جائیں گے ہماری تو غلامی وہی رہے گی آقا بدلیں گے تو ہمیں کیا ہے ہم کوئی تمہاری جنگ چھنگ نہیں لڑتے ہیں تو انہوں نے انہیں کہا کہ آپ ایسا کرو کوئی ہم سے شرط مند والو کوئی ایک بات کروالو کوئی ایسی بات کرلو جو تمہارے لیے بڑی ضروری ہے ہم وہ پوری کر دیں گے تم ہماری طرف سے جنگ لڑو تو انہوں نے کہا پھر وعدہ ہوا انہوں نے کہا وعدہ جو ہم مانگیں گے وہ آپ دیں گے انہوں نے کہا دیں گے ملائن نے جنگ لڑی اور وہ انگریز ان ملائن مسلمانوں کی وجہ سے جیت گئے کامیاب ہو گئے اب وقت آ گیا کہ وہ حکومت جو تھی وہ اپنے مسلمان قیدیوں کی بات سنتی اور وعدہ پورا کرتی اب وہ جو قیدی تھے وہ اگر یہ کہتے ہم قیدی ہیں ہمیں آزاد کر دو تو یہ شرط وہ پوری کرتے وہ کہتے ہمیں روٹی اچھی نہیں ملتی ہمیں اچھی روٹی دے دو وہ یہ پوری کرتے وہ کہتے کہ ہمیں قید سے نکال کے آزاد زندگی میں جانے دو وہ پورا کرتے آپ غور فرمائیں نہ انہوں نے روٹی مانگی نہ انہوں نے آزادی مانگی نہ اچھا گھر مانگا نہ کوئی اور چیز مانگی انہوں نے کیا مانگا انہوں نے کہا اپنی اس مملکت میں اس شہر میں ہمیں ایک زمین کا ٹکڑا دو جہاں ہم اللہ کا گھر بنائیں گے ایک مجبور مظلوم اور غلام انسان جب اس سے یہ پوچھا جائے کہ بولو تم نے کوٹ لکپت جیل میں جانا ہے یا کوئی آزادی تو انہوں نے کہا آزادی چاہیے میں بھی تین چار دن جیل بھکتا کے آئے ہوں مجھے وہاں کی جتنی بھی وہ خرابییں ہیں ان کا علم ہے تو کہتا ہے انسان کہ یار میرے تو اپنے مسائل ہیں میں وہ پورے کروں یا میں ادھر جنگیں لڑوں تو انہوں نے مسلمانوں نے وہ غریب مسلمان جو قیدی تھے جو غلام تھے جن کو کام کی روٹی نہیں ملتی جن کے لیے رہائش کی جگہ نہیں سارا دن زنجیروں میں جکڑے رہتے پتھر پہاڑ توڑتے اور سڑکے مناتے بڑے بڑے محل بناتے وہ اس میں انہوں نے کہا نہیں ہم تواری جنگ لڑتے ہیں جنگ لڑی کامیاب ہوئے مانگا تو کیا مانگا ہمیں زمین کا ایک ٹکڑا دو جہاں ہم اپنے رب کو سجدہ کریں سبحانہ اللہ تو مسلمان کی سب سے پہلی پرارٹی یہ ہے کہ وہ اللہ کا گھر بنا ہے وہ اللہ کے گھر کو آپ اب انہوں نے پھر جگہ مل گئی انہوں نے مسجد بنایا کیا اس وقت میں غلامی کے دور میں کیا مسجد ہوگی پھر اپنی اکل کے مطابق انہوں نے قبلے کا رخ تائین کیا اور وقت گزرتا گیا اور پھر علم نے ترقی کی اجادات ہو گئی بہت ساری چیزیں لوگوں کو سمجھ آنے لگیں اب یہاں بیٹھے ہیں تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں یہ جو موبائل فون ہے وہ بتا دیتا ہے قبلہ کس طرف ہے رخ کس طرف ہے وہ اس طرف کرتے ہیں تو انہیں جب علم ترقی کر گیا تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ جو قبلہ ہم نے بنایا تھا اس وقت یہ تو غلط ہے یہ تو قبلے کی سمت میں نہیں ہے یہ تو کافی اس سے ٹیڑا ہے تو اب انہوں نے علم کی بنیاد کے اوپر نیا قبلہ بنایا اور اس طرف انہوں نے جو ہے محراب رکھا لیکن انہوں نے یہ کیا کہ یہ غلامی کا محراب جو ہے نا اس کو بھی ختم نہیں کرنا وہ بھی یاد رہے کہ ہم مسلمانوں نے جب غلامی اور آزادی کے درمیان اختیار ہمارے پاس تھا تو ہم نے کیا مانگا ہم نے اللہ کا گھر مانگا اپنے سجدوں کے لیے اپنے رب کا در مانگا تو حضرات محترم اس لیے مسلمان کی سب سے بڑی خوبصورتی اس کی زندگی کی یہ ہے وہ جہاں جائے سب سے پہلے اپنے رب کا نام لے رب کا ذکر کرے اور رب کے گھر کو آباد کرے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جو انسان اپنے رب کے گھر کو آباد کرتا ہے محلوز کے گھر کو آباد کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ چیڑی کے گھونسلے کے مطابق اگر کوئی اللہ کے گھر بنانے میں اپنا رزق استعمال کرتا ہے اس کے بدلے میں اللہ اس کو جنت میں گھر دیتا ہے یہ کوئی سعودہ مہنگا ہے میں سمجھتا ہوں سستہ سعودہ ہے چیڑی کتنی ہوتی ہے اتنی سے اور اس کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے آج کا پتہ نہیں آلات ایسے ہیں ہم تو اپنے بچویں چیڑی کے گھونسلوں کو تاڑتے رہتے اور ان کو پتھر مارتے رہتے اور یہ اور کبھی یہ بھی ہوتا تھا کوئے آتے ہیں ان کے وہ انڈے چوس کھا جاتے ہم وہ بچاتے رہتے خیر بھی تھی شہر بھی ساتھ اللہ معافیہ دے میں ارز کر رہا تھا کہ مومن کی یہ شان ہے اس کی یہ فریضہ ہے کوئی نئی بستی بنائے نئی کوئی شہر آباد کرے کوئی نیا ٹھکانہ بنائے تو سب سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کے لیے جگہ جو آئے اس کا تیین کریں آپ نے اپنی اس شہر میں اتنی ماشاءاللہ وسیع و عریض مسجد کی بنیاد رکھی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مسجد کو آباد کرنے کی توفیدی تکمیل بھی ہو اور اس کی آبادی بھی ہو آبادی یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہیں گھروں میں پڑے رہے ہیں یہاں آزانیں ہوتی رہے اللہ کی طرف بلاوہ آتا رہے اور انسان اس کی طرف نہ جائے تو یہ کوئی مناسب ہے بات نہیں ہے تو وہ ایک ہے میں بزرگ کی یہ واقعہ دوستوں کو سناتا رہتا ہوں کہ ایک بزرگ تھے وہ بازار میں بیٹھے ہوئے تھے تو لوگوں نے ان سے بابا جی کیا کر رہے ہیں تو وہ کہتے کہ میں بندے کی اپنے رب سے صلح کروا رہا ہوں تو پھر پوچھتے پھر بندے کی رب کی صلح ہو گئی انہیں کہا نہیں نہیں رب تو کہتا ہے آؤ میں صلح کے لئے تیار ہوں بندہ کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے میں نے ابھی ایک خراد پہ جانا ہے میں نے ڈائی میں سے کئی چیزیں نکالنی ہیں میں نے بہت سارے اور کام کرنے ہیں اللہ بولاتا ہے ہی آل سلا ہی آل الفلا آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف بندہ کہتا ہے ابھی میں فارغ نہیں ہوں ابھی گاہ کائے ہوئے ہیں دوکان پہ ابھی اور بڑی مصروفیت ہے تو لوگ جو ہیں وہ اس طرف نہیں آرہے رب تو کہتا ہے آؤ نا مانگو میں تمہیں دینے کے لئے تیار ہوں تو ہم نے جو شب کرم کا آغاز کیا ہے وہ اسی جی کیا ہے کہ وہ وقت ہوتا ہے جب رب پکارتا ہے معافی مانگنی ہے مانگو میں معاف کرتا ہوں رزقی کمی ہے سوال کرو میں فراخ رزق دیتا ہوں بچے نہیں ہیں تمہارے پاس تو جولی پھیلاؤ میں تمہیں بختور بیٹے دیتا ہوں تمہارے پاس جس چیز کی کمی ہے وہ التجا کرو مولا وہ پوری کن رب رازی ہونے کے لئے تیار ہے ہمیں فرصت نہیں ہے تو وہ ضرور کہنے لگے رب تو تیار ہے بندے نہیں تیار کچھ حدثے کے بعد دیکھا کہ وہ قبرستان میں بیٹے ہوئے ہیں تو پھر بھر بھابا جی کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا میں بندوں کی اور رب کی صلح کروا رہا ہوں تو انہوں نے کہا پھر کیا ہوا انہوں نے کہا اب بندے رازی ہونے کے لئے تیار ہے رب نہیں ہوتا وہ کہتا ہے رازی ہونے کا وقت تھا جب تیری سانسیں چلتی تھی جب تیرے اندر طاقت تھی جب تیرے اندر ایک توانائی کی موج جو ہے وہ لہنے لیتی تھی تو وہ وقت تھا لیکن وہ وقت تم نے گما دی ہے اليوم یوم الجزا اب تو جزا کا دن ہے اچھے کام کی ہیں تو اچھا جو تمہیں عجر ملے گا برے کام کی ہیں تو برا عجر ملے گا تو حضرت آج موقع ہے کہ اپنے رب سے رازی نامہ کر لیں نماز پڑھا کریں اس کی بارگاہ میں چھکا کریں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو جب ازان کے لئے فرماتے تو کہتے بلال ہمیں رہتونا یعنی گویا وہ عمل جس عمل میں اللہ کے نبی کے لئے راحت ہے وہ ہمارے لئے راحت نہیں ہو ہمارے لئے تو ہزار راحتوں کا وہ باعث بنے آپ کو سلامتی ہو خیر ہو بخت وارہ ہاں بھئی کون کو لوگ شب کرم پہ آتے ہیں اور کون کو نہیں آتے ہیں یہ سارا شہر دیکھ لو اور آئندہ سارے آئے کریں ہاں شام کو آئیں صبح سیاری کھائیں گیارویں شریف کھائیں حضور غوث پاک کی گیارویں بھی ہم پکاتے ہیں وہ بھی کھائیں علوہ کھائیں دال کھائیں روٹی کھائیں دعائیں کریں قرآن سنیں حدیث سنیں اللہ کے نبی کے پیغام کو سنیں اللہ سے راضی ہونے کا جو صدہ ہے بھلاوہ ہے اس کے اوپر لپیک ہے تو سارے حضرات آئیں گے نہیں انشاء میں آپ سب کا انتظار کروں اور شریف آ رہا ہے جا اچھا اب وہ ایسا ہے کہ رش ہے نا تو ہم سارے لوگوں سے شاید ہاتھ نہ ملا سکیں تو آج اس طرح کرتے ہیں جس جس نے بیعت کرنی ہے نے سارے ہاتھ اٹھا لے میں بھی اپنا ہاتھ اٹھا رہا ہوں اور میں پڑھ رہا ہوں اور آپ سے وعدہ لے رہا ہوں اور آپ کو جنہوں نے بیعت کرنی ہے وہ ہاتھ اٹھا لے عوض باللہ شیطان سارے دونوں ہاتھ سے مو پہ آپ پھیلیں سارے سینے پہ پھیلیں میری بات کو غور سے سن لیں نماز روزہ شریعت کی پابندی رکھ رہی ہے ہر نماز کے بعد ایک تصویح یا کریم یا کریم یا کریم اور ایک تصویح درود پاک درود پاک پڑنا ہے سیدنا کریم سیدنا کریم سل اللہ علیہ سیدنا کریم سل اللہ علیہ سیدنا کریم جو بچے ہیں جنہوں نے بیعت کی ہے وہ نماز ضرور پڑھیں نماز کے بعد گیارہ بار کلمہ تیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک سیدنا کریم اللہ علیہ سل اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد مولانا محمد مولانا محمد مولانا محمد فی الدنیا حسن اپنا سارے حضرات یہ حضور امیر السالکین رحمت اللہ علیہ کا عرصہ پاک کیوں ہے وہ چوبیس سارے حضور سارے حضر تم ہو ہیں